عواز نہیں آئی لغدہ ستے ہو کہ جاغ دے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین أما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعُوذُ بِاللہِ السَّمِيرِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار ہر قسم کی حمد و سناء مالکِ کائنات خالقِ ارد و سناء اللہ ذو الجلالی والإکرام دی ذات واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لئے ہے قابلِ قدر سامعینِ اکرام بزرگوں بھائیوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں یہ اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی گھر میں جمع کیا ہے اس پرفتن دور میں کہ جب انسان کو دینِ اسلام کی طرف نیکیوں کی طرف بلایا جائے تو اس راستے پر چلنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں اور اس کے مدد مقابل وہ رستہ جس سے پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے ان محفلوں کی طرف ان پروگراموں کی طرف لوگ بڑی دل جمی سے جمع ہوتے ہیں یہ قسمت قسمت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے اور ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف بیان کرنا ہی مقصد نہیں بلکہ سن کے سنا کے مجھ سمیت سب کو اللہ رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں ان کی گنتی کرنا شروع کر دیں لا تحصوحا آپ ان کا شمار کر سکتے جتنی بھی قلمیں جمع ہو جائیں جتنی بھی آپ کی ٹکنالوجی آ جائے جتنے بھی آپ کے کمپیوٹر کلکولیٹر سارے جمع ہو جائیں اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے نہیں کر سکتے تو آگے اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے ان الانسان انسان لَوَلُو مُنْ کَفَّار کہ انسان اللہ رب العالمین نے نعمتیں تو عطا کی ہیں لیکن انسان کرتا کیا ہے ظلم بھی کرتا ہے اور نشکری بھی کرتا ہے اللہ نے نعمتیں دی ہیں ظلم کرنا معروف یہ ہے ہمارے ہاں جو عام عرف میں ظلم کی تعریف کی جاتی ہے کسی کا نجائد حق کھا لینا کسی کو نجائد مارنا کسی کی نجائد زمین پہ قبضہ کر لینا یہ کہا جاتا ہے جی فلاں بندے نے بہت ظلم کیا ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے ظلم کی جو اصل تعریف ہے وہ یہ ہے ایک چیز کو دوسری جگہ پہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو جو اس کی شیان شان نہ ہو جو اس کا مقام اور مرتبہ نہ ہو وہاں پر اس کو جا کے رکھ دینا اس کو ظلم کہا جاتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین کی اطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے حق تو یہ بنتا ہے کہ جس مقصد کے لئے نعمتیں دی گئی ہیں اس مقصد کے لئے ان کا استعمال کیا جائے اگر اس مقصد کے لئے استعمال نہیں کرے گا تو وہ ظلم کرے گا اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ولوم ان کفار اللہ کی نعمتوں کی نشکری بھی کرتا ہے نشکری کیسے کرتا ہے وہ بھی جب اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ نشکری کے زمرہ میں آتا ہے تو آج اللہ کی توفید سے اللہ کی ایک نعمت کا ذکر کروں گا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا کی ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سو فیصد میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے سب کو عطا کی ہے تو اب ہم نے اندازہ یہ لگانا ہے کہ کیا ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ اگر صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کمزوری کہاں پر ہے ہم اس کو دور کریں تو وہ کون سی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے قرآن پاک میں وَلِسَانًا وَشَفَتَئِن کہ میں نے اپنے بندے کو زبان عطا کیے ہیں دو ہونٹ عطا کیے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت کے ساتھ نوازا ہے اگر انسان سوچے یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو بیچارے زبان سے بات نہیں کر سکتے اپنی بات کو آگے کنورٹ نہیں کر سکتے اپنی بات کو نہیں سمجھا سکتے ان سے درہ پوچھیں کہ اس زبان کی کیا قدر ہے اس کی مثال میں اکثر ایسے دیا کرتا ہوں کہ آج کی جدید ٹکنالوجی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے لیکن اگر موبائل کی سکرین خراب ہو جائے تو موبائل آپ کا کتنا ہی مہنگا ہو جو کچھ بھی اس میں ڈیٹا سیو ہو وہ آپ کو دکھائی دے گا کسی صورت بھی دکھائی نہیں دے گا آپ جو مرضی کر لیں جیسے مرضی اس کے اوپر آپ انگلیاں مارتے چلے جائیں وہ حقیقی معلومے جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو دے گا نہیں دے گا اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے زبان عطا کی ہے اگر زبان ہے زبان کام کرتی ہے تو انسان اپنا معاف ضمیر بیان کرے گا اگر زبان کام نہیں کرتی تو انسان کبھی بھی اپنے دل کی بات کسی کو واضح طور پر نہیں بیان کر سکتا ہاں وہ اشاروں میں کنائوں میں سمجھانے کی کوشش تو کرے گا لیکن چند لوگ ہوں گے جو اس کے اشاروں کو سمجھیں گے باقی کہیں گے پتہ نہیں یار یہ کیا اشارے کر رہے تو آج ہم نے یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اس اللہ کی نعمت کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے کیسے کی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے اچھی صورت میں اس کو صورت بھی اچھی دی اس کے جتنے بھی اعزاء ہیں وہ سارے خوبصورت بنائے اگر یہی زبان جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عطا کی ہے اس کی مٹائی اس کی لمبائی جتنی مناسب تھی اتنی اللہ رب العالمین نے رکھی اگر یہی زبان باہر لٹکنی شروع ہو جائے مو سے پانی بہنا شروع ہو جائے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس بندے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پاغل ہے یہ کیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ ذہنی توازم درست نہیں ہے یہ اس کو بیماری ہے اس کی ہم بیماری کو ایک عیب شمار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو فیزیکلی طور پر اس کو محفوظ طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنایا جہاں تک اللہ رب العالمین نے فی احسن تقویم اچھی صورت میں بنا دیا لیکن آگے انسان کو اختیار دے دیا کہ اے انسان تو نے اب اس کو استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کرتا ہے اچھائی کے لئے استعمال کرتا ہے برائی کے لئے استعمال کرتا ہے یہ اب تیرے پہ دوپنڈ کرتا ہے تو کیسے اس نعمت کو استعمال ملاتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماشاءاللہ برادر محترم اس مجلس دے آخری خطیب حضرت مولانا قاری نصیر عثمانی صاحب تشریف لے آ چکے نے تھنڈے نہ پو انشاءاللہ میں اینا دے اور ٹوارڈے درمیان زیادہ دے رہا ہی نہیں ہونا چاہتا انشاءاللہ جلدی اپنی بات سمیٹ کوشش کرانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَتِم مِن رِضُوَانِ اللَّهِ تَعَالَ کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کلمات نکالتا ہے ایک بات کرتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا پر ڈوپینٹ کرتا ہے اس بندے کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کی ہے زبان کا اس نے استعمال کر لیا اپنی زبان سے جو بھی اس نے نکالنا تھا اس نے نکال دیا اور وہ اس کا کلمہ اللہ رب العالمین کی نرادگی کا باعث نہ بنا بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث بن گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا کلمہ نکال دیا بس نکل گیا خلاص کام ختم ہو گیا اللہ رب العالمین اس کے اس کلمے کو اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں زبان سے کلمہ نکال ہے جانتا نہیں کیا نکال ہے کوئی علم نہیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث بنا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں ایک بندہ بات کرتا ہے اس نے بات کی وہ اللہ کی نراضگی والی بات کر دیتا ہے لا یلقی لہا بالن اس نے یہی سمجھا کہ میں نے عام سا کلمہ زبان سے نکال دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دیتے ہیں بات تو کر دی مو سے کلمہ تو نکال دیا لیکن علم نہیں کیا میں نے کہ دیا لیکن اللہ رب العالمین کی نرادگی کا سبب بن گیا تو اللہ رب العالمین اس کے اس کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے ایک روایت کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اتنا اس کو دور پھینکیں گے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا اس کو جہنم میں گہرائی کے اندر ڈال دیا جائے گا کلمہ تو کچھ بھی نہیں آج ہم اپنی زبانوں سے کس طرح کے کلمات نکال دیتے ہیں کبھی ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا سیدنا معاذ رضی اللہ مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ میں وہ آپ سے پوچھنے کے بعد کسی سے نہ پوچھ ہوں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایمان کے بارے میں بتلایا اسلام کے بارے میں بتلایا اور پھر حدیث کے آخر میں کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو ان تمام چیزوں کی جو اس کا ہڈ ہے اس کے بارے میں نہ بتلا دوں وہ کیا ہے تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بتلا دیجئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا امسک لسانک اپنی زبان کو روکے رکھ تمام چیزوں کی تمام برائیوں کی تمام نیکیوں کی تمام بلائیوں کی یہی زبان یہ زخموں پر مرحم رکھنے کے بھی کام آتی ہے یہی زبان زخموں پر نمک چھڑکنے کے بھی کام آتی ہے یہی زبان کسی کی اصلاح کے کی تباہی کا بھی سبب بنتی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اسی لئے فرما دیا کہ میں ان تمام کی سردار کے بارے میں نہ خبر دے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا امسک لسانک تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمانے لگے تقولت کا امو کا یا معاذ اے معاذ تری ما تجھے گم پائے اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اب ہماری زبان نے تو چلتی ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہماری زبان سے کیا کیا کلمات نکر رہے ہیں اسی زبان سے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اسی زبان سے غیبت بھی کی جاتی ہے اسی زبان سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے یعنی تمام غناہوں کا جو اصل ہے وہ یہی زبان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دو جبروں کے درمیان محفوظ رکھا ہے صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے کے سارے جتنے بھی عدا ہیں تو کفر اللسان وہ زبان سے منت کرتے ہیں ترلے کرتے ہیں کہ اے زبان اگر تُو سارا دن صحیح رہی فَإِن استقمتے اگر تُو صحیح رہی استقمنا تو ہمارا بھی یہ دن بڑی آسانی کے ساتھ غدر جائے گا اِن اِعْوَجَجْتِ اِعْوَجَجْنَ اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہمارا دن بھی ٹیڑے ہو کر ہی غدرے گا ہمیں پھر سکون میسر نہیں ہوگا آج ہم نے کبھی اپنی باتوں پہ غور کیا کہ کیا ہمارے بات کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی کہ ہم جو اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں یہاں اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہتی ہیں کہ چھوٹے قد والی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فوری پکڑ لیا کہا اے عائشہ تُو نے ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے ہیں کہ اگر یہ تیرے الفاظ سمندر کے پانی میں ڈال دیے جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے کلمات چھوٹے سے ہیں سمندر اتنا بڑا وسیع ہے اتنا بڑا پانی ہے لیکن صرف ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ تیرے اس کلمے کی وجہ سے سمندر کا پورے کا پورا پانی کڑوا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے ایو المسلمین افضل کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مسلمان افضل ہے کون سا مسلمان اچھا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلیم المسلمون من لسان ویدی کہ تم میں سے اچھا اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ایک زبان اور دوسرا ہاتھ کی وجہ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہاں دنیا میں مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دیتا ہے میں اس کو جنت کی زمانت دے دیتا ہوں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کون سی دو چیزوں کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِزِ لَيْهِ ایک وہ جو دو جبدوں کے درمیان ہے اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی جو بندہ مجھے شرمگا کی اور زبان کی زمانت دے دیتا ہے میں اس بندے کو جنت کی زمانت دے دیتا ہوں اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا کریں گے جو ان دو چیزوں کا دنیا میں رہتے ہوئے صحیح استعمال کرے گا تو پیارے بھائیو آج ہمارے پاس موقع سوچیں سمجھیں اپنی زبان سے کلمات نکالتے ہوئے پہلے سوچا کریں اور پھر بولا کریں ویسے تو نہیں کہا جاتا کہ پہلے تولو اور پھر بولو اس سے کیا مراد ہے پہلے تولو یعنی پہلے دیکھو کہ آپ نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالنے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اگر صحیح ہیں تو پھر آپ نکالیں اگر صحیح نہیں ہے تو پھر خموش رہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا خموشی میں نجات ہے کہ جو بندہ خموش رہتا ہے کوئی بات نہیں کرتا فضول باتوں سے پرہید کرتا ہے جب بھی اپنی زبان سے کلمات نکالتا ہے خیر والے کلمات نکالتا ہے کسی کی دل ازاری نہیں کرتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا کسی کو پریشان نہیں کرتا من صامت نجا اللہ رب العالمین نے اس کی خموشی میں ہی نجات رکھی ہے کیوں اگر خموش رہے گا اس سے کوئی ایسے کلمات نہیں نکلیں جو اللہ رب العالمین کی نراضگی کا سبب بنیں گے اور جو اس کے لکھنے والے ہیں جو اللہ رب العالمین نے کراما کاتبین دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کی ہر بات کو لکھتے ہیں ما يلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید آپ کی ہر بات کو جو بات آپ مو سے نکالتے ہیں جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں آپ اگر زبان سے ایسے کالمات نکالیں گے نہیں جو اللہ رب العالمین کی نراضگی کا سبب بنے تو وہ لکھیں گے نہیں اور آپ کا نام عمال ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہے گا تو یہ اب اس موضوع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں لیکن وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے برادر محترم مولانا نصیر عمد عثمانی صاحب جو کہ تشریف فرما ہے اب ان کا خطاب ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ